موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ختیجاز کچن آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن کڑاہی جو بہت مزے کی بہت کیسٹی بنتی ہے تو چلتے ہیں ہم چیزوں کی طرف مگر سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک بہن سکیں جی تو چیزوں میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن چکن میں نے ایک کلو لیا ہے ایک کپ دہی ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہاف کا بوئل تین سے چار ٹیبل سپون پریش میتھی تھوڑا سا سبس تھنیا جن کو میں نے دھوک اچھے سے باریک باریک کاٹ دیا ہے سبس ملچے ون ٹیبل سپون ٹوماٹر پاند سے چھے ادد گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ادرک لحسن ون ٹیبل سپون چاہٹ مسالہ ون ٹیبل سپون باریک باریک میں نے ادرک کو کاٹ کر رکھا ہے کچھ گارنیش کے لیے اور کچھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہلتی ون ٹیبل سپون سرخ میرز ون ٹیبل سپون نمبر ہاف ٹی سپون کالی میرز ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر جی تو جلتے ہم اس کو بنانے کی طرف جی تو ایک میں نے کڑا ہی لی ہے اس میں ہم اوئل شامل کریں گے ہاف کا پوئل ہے اسی میں ہم چکن شامل کریں گے اور چکن کا جتنی دیر کلر چینج نہیں ہوتا اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے جی تو چکن کا کلر ہمارے چینج ہو چکا ہے جو ہم نے ایک اپ دہی لیا ہے اس میں دین ٹیبل سپون ہم اب اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے مجیوم ٹو گلو فلم پر پکائیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جی تو دینگی کا پانی ختم ہو چکا ہے اب اسی میں ہم ٹرماٹر شامل کریں گے ٹرماٹر میں نے چھوٹے چھوٹے سے باریک چکڑوں میں کاٹ لیں گے تاکہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے ٹرماٹر کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اس کو ہم گور کر دیں گے تقریبا 5 سے 7 منٹ کے لیے جی تو 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں جی تو اب اس کو ہم مکس کریں گے اور ٹرماٹروں کو بھی ہم ہلکا ہلکا میش کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹرماٹر ہیں وہ اچھے سے گھول جائے ٹرماٹر ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں چمز سے ہم اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے تو یہ بلکل مکس ہو جائیں گے اسی میں ہم ادھرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون ادھرک ہے 1 ٹیبل سپون لہسن جن کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چی تو ان کو بھی ہم پکا لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں لمک شامل کریں گے اسی میں ہلتی اور سورک میرچ بلیک میرچ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر چارٹ مسالہ دھنیا پاورڈر گرم مسال جی تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جی تو جو ہم نے پہلے ہاپ دہی یوز کیا تھا ہاپ دہی ہم نے پچایا تھا تو وہ دہی ہم سارا بیس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے اچھے سے گل جائے اور مسالے ہمارے اچھے سے پھرائے ہو جائے جی تو اب اس کو ہم تک ایبن آٹھ سے دس منٹ کے لئے میڈیوم ٹو لو فلیم پر بنائیں گے تاکہ چکن ہمارا وہ اچھے سے گل جائے یہ بہت جلتی اور بہت جھٹ بٹ بننے والی انڈیشن ہے ضرور ٹرائی کیجئے کہ مہمان آجے تو پھٹا پھٹا آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور پلیز ویڈیو کو ہمیشہ ان تک دیکھا کریں جی تو یہ ہمارا اچھے سے پھرائے ہو چکا ہے اب اس میں میں فریش والی میتھی ڈالوں گے اس لئے کہ کڑاہی کے لئے میتھی بہت ضروری ہے مگر ابھی تو ہمارا سیزن ہے فریش میتھی مل جاتی ہے اس لئے ہم سبز والی مرچے شامل کریں گے تو آپ وہ ڈالیں تو تھوڑا پہلے ڈالیں اس لئے کہ میتھی کو ہم اچھے سے پھٹا کریں گے پھٹا کریں گے تاکہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اگر آپ لوگوں کے پاس فریش میتھی نہیں ہے تو دوسری والی پھٹا کریں گے اس میں ہم لیمن جوز ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لئے بھی کور کر کے پکائیں گے یہ تو پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اسی میں ہم سبز والا دھنیا شامل کریں گے دھنیا آپ لوگوں کی پسند پہ ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسندے تو زیادہ ڈالیں اگر نہیں پسند تو نہ بھی ڈالیں اسی میں میں ہاف ٹی سپون کے قریب ادھرک شامل کروں گی جو ہم نے باریک باریک کاٹ کے رکھا ہوا تھا یہ کڑاہی میں بہت مزے کا لگتا ہے جو ہم اوپر سے ڈالتے ہیں وہ بھی اور جو اس طرح سے ڈالتے ہیں انٹ پہ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں ہماری کڑاہی دیار ہے اب اس کو ہم نشاوٹ کرتے ہیں جی تو باول میں چکن فامل کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کا بنا ہے اسی پہ ہم جو ہم نے باریک باریک گھت رکھ کٹا تھا وہ اس پہ گارنش کر دیں گے جی تو ریسٹورنٹ سٹائل میں ہماری چکن کڑاہی بلکل تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ نے بنایا تو کیسا بنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازہ چاہتی ہوں ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حبیس